جی سٹرونٹس اب ہم دیکھیں گے آرگن اور آرگن سسٹم لیول کیا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں سیل اور ٹیشو لیول کو ہم ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے اوورویو کر لیتے ہیں ہم نے آرگنالی لیول سیل لیول اور ٹیشو لیول پڑھے تھے اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا سب سے پہلے جو ہمارے پاس لیول ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے پھر ہمارے پاس سیکنڈ ڈیول مولیکل آتا ہے میلکلifiers ملکہ آرگنالیز بناتے ہیں جو سیل کے پارٹ ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں اسی طرح جو سیل کے پارٹ ہوتے ہیں ان کو آرگنالیز کہتے ہیں پھر آرگنالیز ملکے سیل بناتے ہیں اور ایک جیتے سیل ملکے ٹیشو بناتے ہیں اب سیل ٹیشو کے بعد جو اگلا لیول آئے گا اس کو ہم گیا کہتے ہیں اورگن کہتے ہیں اورگن جو ہمارے بارڈی کے ایک پارٹ ہوتا ہے اسپیسیفی فنکشن پرفارم کرتا ہے جس طرح ہمارے پاس بارڈی میں وہ دیفرنٹ اورگنز ہیں سمپل سی بات ہے نوز لے لیتے ہیں ہند لے لیتے ہیں اے لے لیتے ہیں تو ان سب کا ایک فنکشن ہے تو اورگن جو ہے وہ ٹیشو کے اگر ہم ایک جیسے ٹیشوز کو ملائیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹیشوز ملکے جو ہے ایک سپیسیفی فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو وہ ایک آرگن بناتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیشوز ہوں گے آرگن کے اندر ڈیفرنٹ ٹیشوز ملیں گے اور ان کا فنکشن تقریباً سیم ہوگا جس طرح نوز کا فنکشن سانت لینے میں ہیلپ کرنا ہے ریسپریشن میں ہیلپ کرنا ہے پھر ٹریکی آجاتا ہے جو کہ ریسپریٹی سسٹم میں لنگز آجاتے ہیں تو ہم اس کی اگزیمپل جو ہے سب سے پہلے جو اگزیمپل لے لیتے ہیں لیبل ڈائیگرام لے لیتے ہیں سٹم مکی لے لیتے ہیں سٹم مک جو ہے وہ ہماری بارڈی کا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے یہ دیکھیں یہ ہر پاس سٹم مک آگیا ہے یہ آرگن ہے ہماری بارڈی کا ٹیشوز سے مل کر بننا ہے ابھی جو ہم رسکس کر رہے ہیں وہ ہر پاس دو سمپل سے ٹیشوز ہیں ایک ہمارے پاس ہے سموٹ مسل ٹیشوز دوسرے ہمارے پاس ہیں لوس کنیکٹیو ٹیشوز جس سے اس کی والز ملکے بنی ہوئیں کنیکٹیو ٹیشوز کا مطلب ہے جوڑنے والی ان کو کنیکٹ کرنے والی اور جو ہر پاس سموٹ مسل ٹیشوز ہوتے ہیں یہ کنٹیکشن اور ریکسیشن میں ہلپ کرتے ہیں سٹم مک کی اب ہر پاس جو سٹم مک ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ سٹم مک کا کام ہے فوڈ کو ڈیجیسٹ کرنا سٹم مک کا فنکشن ہے فوڈ کی ڈیجیشن کرنا اب فوڈ کی جو ڈیجیشن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیجیشن کا مطلب ہے جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کو سمال سمال پیسز میں کنورٹ کر دینا اور پھر اس کو بلڈ میں ابزورب کر دینا اب یہ کہہ سکتے ہیں ڈیجیشن کا مطلب ہے بریک ڈاؤن آف فوڈ اب بریک ڈاؤن آف فوڈ کے لئے جو ہمارے پاس آرگن موجود ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں سٹم مک کہتے ہیں ہم موت سے ہمارا جو آرگن ہے وہاں سے فوڈ لے کے جاتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس سٹم مک میں آتی ہے تو سٹم مک میں جو ہے یہ سٹم مک کی جو والز ہیں سوند مسلز کے دور کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتی ہیں اور اس میں ہمارے پاس ایچ سیل بھی ریلیز ہوتا ہے بہت سے انزائمز بھی ہوتے ہیں تو دیجیشن میں ہمارے پاس پہلے تو مسلز ٹیشوز یہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتی ہیں سٹم مک کے کنٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس دیجیشن ہوتی ہیں گرینڈنگ آپ کیا ستے ہیں فوڈ کی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس انزائمز ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کو اور فردر بریک ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے انزائم آجاتے ہیں اور ہمارے پاس ایچیل ہوتا ہے جو کہ فوڈ کو جو ہے ہمارے پاس ٹرمک میں پریزنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس پروٹین فوڈ ہوتی ہے اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ٹرمک میں پریزنٹ ہوتی ہیں ریجیشن کا کام کرتی ہیں اور ٹرمک جو ہے وہ ہمارے پاس سموتھ مسلز اور لوس نیکٹیف ٹیشیوز اور بہت سے اپیتھیلی ٹیشیوز سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس آرگن لیول آ جاتا ہے اسی طرح اگر ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں تو ہارٹ کے جو ہمارے پاس ہارٹ جو ہے ہمارے پاس ایک باڈی آرگن آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہارٹ کے جو سیلز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو کارڈیک سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کارڈیک سیل ہیں وہ ملکے ہمارے پاس کارڈیک ٹیشیوز بنائیں گے ٹھیک ہے کانٹیکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں تو ہارٹ کے جو ٹیشیوز ہیں وہ ان کو ہم کارڈیک ٹیشیوز کہتے ہیں وہ ملکہ ہمارے پاس پورا آرگن بناتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہارٹ آ جاد ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس آرگنز ہیں جن کا سپیسیفی فنکشن اور وہ ٹیشیوز سے ملکر بنے تو جو آرگنز ہیں دیفرنٹ آرگنز ملکے ہیں پھر آرگن سسٹم بناتے ہیں تو ہمارے باڈی میں بہت سارے سسٹم موجود ہیں جس طرح ہم اکثر بولتے ہیں دیجیسٹیف سسٹم ہے ریسپیریٹری سسٹم ہے ریپرڈکٹیف سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم ہے تو یہ سارے سسٹم جو انڈیفرنٹ آرگنز سے ملکر بنے ہیں ابھی ہم ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں دیجیسٹیف سسٹم کی یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں دیجیسٹیف سسٹم ہے یہ فوڈ کی بریکڈاؤن کرے گا فوڈ کو دیجیشن میں ہیلپ کرے گا یہ پورا سسٹم ہے فوڈ دیجیشن اس سسٹم کا کام ہے فوڈ کی بریکڈاؤن کرنا اس کو بلڈ میں ایبزورب کروانا ہے تو ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے اس ٹمک ہے جو ہم اوپر ایز ارگنز کو دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس لیور آ جاتا ہے یہ بھی ہمارے پاس آرگن ہے پورے سسٹم کا حصہ ہے پھر ہمارے پاس انٹیسٹائن آ جاتی ہے انترین سے ہم کہتے ہیں انٹیسٹائن ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اسی چیز کا حصہ ہے اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ گلینڈز ہیں جو کہ انزائم پروڈیوز کرتے ہیں یا کو جو یالو کلر کا نظر آ رہا ہے اس کو ہم پینکریاز کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ سارے آرگنز مل کے کیا بنا رہے ہیں ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس کا فنکشن ہے فوڈ کو ڈیجیسٹ کرنا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ایک زیمپل ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کی دائیگرام لے آتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کا فنکشن کیا ہے سرکولیٹری اسے نام سے پہل رہا ہے سرکولیشن کرنا باڈی کے اندر کیا چیز سرکولیٹ کرتی ہے ہمارے باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو جو بلڈ ہے وہ کس طرح سرکولیٹ کرے گا اس کے پورے سسٹم جو ہے اس کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہیں گے ہمارے پاس ہارٹ ہے جو کہ ہمارے پاس کارڈک ٹیشو سے مل کر بنا ہے ہارٹ جو ہے بلڈ کو پمپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس لنگز ہیں تو اس کے اندر ہم صرف جو سرکولیٹری سسٹم دیکھیں گے اس کے پارٹس ہارٹ آجائے گا اور یہ جو آپ کو آرٹریز اور وینز نظر آرہیں آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ والی کون کی نالیاں ہیں جو کہ بلڈ کو لے کے جاتی ہیں ہارٹ سے باڈی کی طرف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آرٹریز آ جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے پارے ہمارے پاس آجائیں گی وینز جو کہ بلڈ واپس لے کر آتی ہیں ہارٹ میں اس کو ہم وینز کہتے ہیں یہ ہم یہاں لیبل کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ والے کلیر کے اس کو ہم وینز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں مل کے ہمارے پاس کیا بنا رہی ہیں یہ ہمارے پاس پورا system بنا رہی ہیں circulatory system ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس plants میں بھی different types کے ہمارے پاس سستم ہوتے ہیں تو simple جو plant کا s system ہے وہ ہمارے پاس root سستم آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم plant کے بھی system لے لیتے ہیں پلانٹ میں ذرا لیس کمپلیکس ہوتے ہیں systems ڈیک ہے تو جب ہم root system کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کی آئیں گے root آئیں گے اور root کے ساتھ جو ہمارے پاس root hair involve ہیں اور اس کے ساتھ جس کا سٹکچر ہے اس کے اندر ہمارے پاس زائلم اور فلائم پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی ٹیوبز ہوتے ہیں زائلم اور فلائم زائلم جو ہے وارٹ کو ابزورب کرتی ہے فلائم جو فوڈ کو لے کے آنے والے ٹیشوز ہوتے ہیں تو یہ ملکے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں پورا روٹ سسٹم بناتے ہیں اسی طرح اگر ہم لیف کی بات کریں فوٹو سنتیٹک سسٹم میں تو لیف جائے فوٹو سنتیسزم میں ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو پلانٹ میں تھوڑے لیس کمپلیکس ہوتے ہیں سسٹم اور جو ہیمن باڈی ہے باقی آرگنزم میں ان کے اندر زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اس طرح ہم نے سکولیٹی سسٹم دیکھا اور یہ ڈیفرنٹ آرگنز میں ہمارے پاس ہارٹ آرہا ہے ٹھیک ہے آرٹریز اور وینز آرہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دیجسٹیو سسٹم ہے جس میں سٹمک انٹسٹائن اور پینکریاز موجود ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس بیسک اس کا لیول تھا وہ تھا اورگن ٹھیک ہے اور جو اورگن ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیشو سے مل کر بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے ڈسکس کی ہے اورگن اور اورگن سسٹم لیول کو موسیقی موسیقی